وفاقی وزراء تو ہاں مستقل جا رہے ہیں جام کمال بھی ملک سے باہر تھے وہ بھی واپس آگئے جب ان لوگوں سے معاملہ نہیں ہینڈل ہو رہا تو آخر میں اس کا مطلب یہ یہ کہ پرائم منسٹر ہی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں نہیں میں اس کو دیکھوں کہ یہ مسئلہ کل لالوں کے ہوئے نظر آرہا ہے مگر اور کسی کی ریزج کل متوقع ہے اور یہ مسئلہ حال کی طرف سلا جائے گا نمبر ون دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا جب انٹیرر منسٹر چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو چاہے کسی کا مگر وہ جب گورنمنٹ کا انٹیرر منسٹر گیا انٹیرر منسٹر کی وزٹ ہو گئی اور چیپ نسٹر کی وزٹ ہو گئی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پلٹی کی اور ہلی بھٹی کی وزٹ نہیں بنتی کی اور اس وزٹ کے بعد ہی وہ زیادہ غرم ہوا ہے اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس وقت فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ ہمیں کس اینگل کے اوپر جانا ہے مگر اب جو سیاسی لوگ چیز کو اٹھا کے اور جس کی سیاست شروع ہوئی ہے اب اور کچھ نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پریکٹس گلت ہیں مگر جو بھی ہے عوام ضرور سفر کرے گا ابھی کراچی ائرپورٹ پہنچنے کے لیے دو دو گھنٹے کے لیے راستی نہیں ملتے بھی جائیں کہاں سے سارے راستی بننے بلکل صحیح ایک تو یہ پاکستان میں پریکٹس بن گئی ہے کہ آپ کو دھڑا لگانا ہے جو بھی لگانا ہے ہم پڑے لکھیں ماہوں میں رہتے ہیں مگر پھر بھی ہم وہ دھڑے یا کوئی بھی لگاتے ہیں لانگمارچ وہ پبلک پلیس کے اوپر لگاتے ہیں کہ لوگوں کو تقلیف ہو کہ ہماری آواز سنی جائے یہ پریکٹس دنیا میں نہیں ہے دنیا میں آپ کو اس کی اسپیس دی جاتی ہے کہ اس اسپیس کے اوپر آپ لگاؤ مگر یہ من مفتیاں جو ہے میں سمجھتا ہوں پالے میں کسی چیزوں کے اوپر کام کرے چاہے کسی کی بھی کوئی حکومت ہو چاہے کسی کا بھی دور ہو مگر کم سے کم یہ حرطان ہے یہ جمہوریت کی یہ اسے نہیں ہے یہ اگر یہ جو ہے یہ جمہوریت ہے تو پھر جو ہے نا وہ بڑے بہت اچھے الفاظ استعمال کر کے گئے ہیں یہ پاکستان کے اندر سے بھی لیکن کی نظام سوٹ کرتا ہے وہ ہے مارشلہ کا تو مارشلہ ہی پھر لگے تو سارے جوہوں کو سکھیں پوائنٹ آپ کا آگیا ہے پیپلز پارٹی کی سینئر آنما شازی عمری صاحبہ بھی جوائن کر چکے ہیں اب شازی عمری صاحبہ کی یہی سیاست ہے جب جو جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے اس طرح کے ثانیات پر وہ فورن رخ کرتی ہے اس مقام کا جاتی ہے جب عمران خان صاحب بھی اپوزیشن میں تھے اس وقت وہ وزیرستان بھی گئے وہ وانہ بھی گئے وہ فاتہ بھی گئے اس وقت وہ کئی کوئی سیکیورٹی کلیرنس نہ بھی ملتی تھی تو تب بھی چلے جاتے تھے آج سیکیورٹی کلیرنس کے بھی ایشیوز ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ سب مل کر بلیک میل بھی کر رہے ہیں مظاہرین کی بڑی دلازاری ہوئی ہے معافی کا مطالبہ وزیراعظم سے کیا گیا ہے کیا کہیں گی اپوزیشن جماعتوں میں رہتے ہوئے تو ہم ہر کام کر جاتے ہیں لیکن حکومت میں آنے کے بعد بڑی لیمیٹیشنز پیدا ہو جاتی ہیں دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس طرح کا تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اگر ایک ایسی کمیونٹی کے پاس ازارے یک جیتی ازارے افسوس کے لئے گئی ہیں جو کئی دنوں سے گیارہ لاشیں منفی ساتھ یا منفی نو جو ٹیمپرچر ایکویٹا وہاں بیٹھیں اور ایک ہی مطالبہ کریں کہ اس ملک کے وزیراعظم کو یہاں آنا چاہیے اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا چاہیے کوئی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بڑا سنگین یا پیچیدہ مطالبہ ہے اور آپ نے جس طریقے سے فرمایا کہ یہی عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو سیکیورٹی کلیرنس کے بغیر جاتے تھے میں تھوڑی سی تصیحہ آپ کے بات کی کر دوں کہ سیکیورٹی کلیرنس ان کو مل بھی جاتا تھا کہیں جگہوں پر جانے کا وہ کیا ان کے ساتھ کیا سپورٹ یا تعابن تھا اس پر بحث کے بغیر یہ حقیقت ضرور تھی کہ وہ پہنچ جاتے تھے کئی علاقوں میں اور جس طرح کے بیانات وہ بحثیت ایک اپوزیشن لیڈر کے دیتے تھے آج ان کے اس کالر فیل میں بہت بڑا تضاد ہے بات رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو میں آپ کو یاد دلاوں دو ہزار تیرہ میں یہی پاکستان پیپلز پارٹی تھی اس وقت کے صدر آسیب علی زرداری صاحب بلوچستان کی حکومت کو برطرف کرے تو یہ بھی بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف وزیر آزم اس وقت کے راجہ پرویز اشریف صاحب وہاں گئے بلکہ اس وقت کی بلوچستان کی حکومت کو فوری طور پر برطرف کیا گیا اس میں کسی کی کوئی ناکامی یا کوئی کسی کی شکست نہیں تھی کوئی شکست کسی کی نہیں تھی اس میں عوام اس عوام کی فتح تھی جن کی دل ازاری ہوئی تھی جن کے دل دکھے ہوئے تھے میں کسی ایک حکومت کو یہ ذمہ داری نہیں دیتی کہ جی شاید انہوں نے خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ کرایا ہو لیکن اگر کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو اس سے اتنی امید ضرور لگائی جاتی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن آب اتھارٹی میں بڑے ہونے کا مظاہرہ کرے جو آج عمران عمر نیازی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس پر میں گہرے افسوس کا ہی ازار کر سکتی ہوں آج چھٹا روز ہے بھائی چھٹا روز ہے میں ماں ہوں ماں نہ بھی ہوتی تو انسان ہوں پہلے اور آپ مجھے بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہاں بیٹھ کر مارشل اللہ کی سپورٹ میں میں نے سنا ایک صاحب بڑی مارشل اللہ کی سپورٹ کر رہے تھے مجھے تو شرم سے میرا سر جھک جاتا ہے میرا تو شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ جس قوم نے اتنا کچھ سہا اور اتنی قربانیاں یہاں کے لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے دی آج ہمیں مارشل اللہ کی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں ہم جانتے ہیں کتنی آزادی سے پاکستان میں لیکن ہماری عزت اسی وقت ہوتی ہے جب ملک میں جمہوریت ہوتی ہے ہم نے بہت کچھ گوا دیا ہے چار مارشل اللہ کے پیچھے اور اب بھی جو ایک طرح سے مارشل اللہ کی کیفیت میں رہ رہے ہیں ابھی بھی ہم اب تب بہت کچھ گوا رہے ہیں ابھی اپنی سوچ نہیں ہم نے بدلی تو دوسری بات اسی وزیراعظم کو کل ایک ڈرامے کی ٹیم سے ملنے کا ٹائم تھا 이�ی ملک کے صدر کو کل گوا در جانے کا ٹائم تھا لیکن کوئٹا سے گھوم کر کوئٹا کے اوپر سے جانے کا ٹائم تھا دیکھیں میرے بھائی میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہی میں اپوزشن میں ضرور ہوں لیکن اس اپوزشن نے وہاں پہلے دن جا کر کوئی ایسی بات نہیں کی دوسرے دن جا کر کوئی ایسی بات نہیں کی تیسرے دن جا کر اسی ملک کے صدر کو کل گوادر جانے کا ٹائم تھا لیکن کوئٹہ سے گھوم کر کوئٹہ کے اوپر سے جانے کا ٹائم تھا دیکھیں میرے بھائی میں آپ کو سرے میں میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے میں اپوزیشن میں ضرور ہوں لیکن اس اپوزیشن نے وہاں پہلے دن جا کر کوئی ایسی بات نہیں کی دوسرے دن جا کر کوئی ایسی بات نہیں کی تیسرے دن جا کر کوئی ایسا وہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں یا جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اب بالاخر جب دیکھا کہ ان کی اتنی زیادہ تکلیفیں بڑھ چکی ہیں سردی میں وہ بیٹھے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ان کی تکلیف میں شریک ہونے گئے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانی نہیں کیا جو کہ امران خان صاحب نے اپوزیشن میں بنایا اس وقت کے حکمرانوں کو تو آج ان سے اگر یہ تقاضہ ہے کہ آپ وہاں آئیں ان کو ڈر کس بات کا ہے کون روکتا ہے ان کوئٹا جا کر ان لوائکین کے سروں پر ہاتھ رکھنے سے جن جو گیارہ شہیدوں کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے